لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علم الحدیث دین اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور علم الحدیث کے اوپر علماء نے بہت کام کیا ہے اور علم الحدیث ایک بہت ہی مشکل سبجیکٹ بھی ہے اس میں باز آپ تو علماء نے تدوین حدیث کی کتابیں بھی لکھی ہیں اصول حدیث کی کتابیں بھی لکھی ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ علم حدیث جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی حیات طیبہ میں صحابہ اکرام میں رائچ تھا وہ جمع حدیث کا کام بھی تھا فقہ حدیث کا کام بھی تھا یہ تمام کام رائچ تھے اور بعد میں زمانے میں وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر ایکسپینشن ہوئی اب جیسے کہ صحابہ اکرام کے دور میں حدیث کا علم تو تھا لیکن درجہ حدیث کا علم نہیں تھا بعد میں آنے والے دور میں درجہ حدیث کا علم بھی آیا پھر اس کے اندر بعد میں آنے والے دور میں پھر ہر درجہ کو مزید ایکسپینڈ کیا گیا تو جیسے صحیح جو ہے وہ ایک درجہ حدیث ہے بعض لوگ جو ہے اس کو اردو والا صحیح سمجھ لیتے ہیں معاذ اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح کا جو الٹ ہے وہ غلط ہوگا تو یہ مطلب نہیں ہوتا صحیح ایک درجہ حدیث ہے اور سب سے عالی درجہ حدیث ہے پھر صحیح کی آگے بھی سات اقسام ہیں تو حدیث کے جو بڑی بڑی جو اقسام ہیں حدیث کی اقسام الحدیث اس پر تو ایک درس ریکارڈ ہو چکا ہے کافی عرصے پہلے اور الحمدللہ پھر آپ لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا تو آج مختصر سا درس دینا چاہتا ہوں میں اصول الحدیث علم اصول حدیث تو اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ علم جس کے ذریعے سے سنت اور مطل یہ دو چیزیں ہیں حدیث میں سنت سنت کیا ہے وہ راوی جو ایک کے بعد ایک روایت کو نقل کرتے رہتے ہیں پھر ہر راوی کے اوپر علماء کرام اس کے احوال جمع کرتے ہیں اس کی حالات زندگی وہ کیسا راوی تھا کتنا بڑا شیخ تھا صحیح تھا اس کا پھر درجہ حدیث میں کیا ہے پھر جو باقی علماء حدیث ہیں پھر وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں تو پورا اس میں اسماء اور رجال جرح و تعدیل ایک پورا علم ہے لیکن سنت جو ہے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایک کے بعد ایک اس چیز کو منتقل کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچاتے ہیں جہاں پر جس نے کتاب لکھی ہے اس تک وہ حدیث پہنچتی ہو تو امام بخاری نے جب سنت بیان کی تو ان لوگوں سے سنت بیان کی کہ بھئی میں نے اپنی یہ حدیث فلا شیخ سے سنی اپنے فلا استاد سے سنی انہوں نے اپنے فلا استاد سے سنی اور کرتے کرتے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اچھا اسی طرح جو ہے ایک حدیث امام بخاری نے ایک سے زیادہ اساتذہ سے سنی تو وہ بھی نقل کر دی اچھا سنی تو ایک استاد سے لیکن انہوں نے آگے کئی اس اساتذہ سے سنی تو اس طرح کئی شاخے بنتی چلے گی تو ایک حدیث انہوں نے پلٹا پلٹا کے بھی اسی لئے روایت کی ہے اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث سے کئی پہلوں نکلتے ہیں تو ہر پہلوں کو پھر ایک الگ عنوان کے تحت وہی حدیث لوٹائی جاتی ہے تو بہرحال علم حدیث کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں سند اور مطن مطن کیا ہوتا ہے یہ میٹ آف دہ حدیث ہوتا ہے ٹیکسٹ آف دہ حدیث ہوتا ہے کہ جو حدیث کا جو ایکچول ٹیکسٹ ہے اس کو مطن کہتے ہیں اور جو راوی ہے وہ آپ کی سند ہے تو علم اصول الحدیث کیا ہے وہ علم ہے جس کے ذریعے سے سند اور مطن کے احوال کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو علم اصول الحدیث کیا ہے وہ علم جس سے سند اور مطن کے احوال کی معرفت حاصل ہوتی ہے تاکہ حدیث کے قبول یا عدم قبول کا فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ حدیث ہم لیں گے اس کو کہتے ہیں قبول یا نہیں لیں گے عدم قبول اب اسم علماء میں اختلاف ہوتے ہیں علم حدیث میں اختلاف ہوتے ہیں اصول حدیث میں اختلاف ہوتے ہیں بعض علماء کے نزلیق ایک راوی سے ایک حدیث آگئی وہ اس کو جیت کیٹیگرائز کرتے ہیں کوئی حسن کرتا ہے کوئی حسن لی ذاتی ہی کرتا ہے کوئی حسن لی غیری ہی کرتا ہے اس میں کس کے پاس کس طریقے سے وہ حدیث مہنچی ہے اس کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے تو بارال علم حدیث کا موضوع جو ہے وہ سند اور متن کے بارے میں قبول اور عدم قبول کا فیصلہ کرنا ہے اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ صحیح اور سقیم حدیث کے درمیان ایک لائن ڈراؤ کر سکتے ہیں اب دیکھیں علماء حدیث جو ہے صحیح اور غلط نہیں کہتے وہ کہتے ہیں صحیح اور سقیم یعنی وہ جو درجہ صحیح پر نہیں ہیں اور وہ جو درجہ صحیح پر ہے اس میں امتیاز آگیا اچھا اب ہر معاملے میں تو درجہ صحیح پر حدیث نہیں ہوتی ہر معاملے میں تو نہیں ہوتی حدیث تو ہوتی ہے لیکن کوئی جید بھی ہوتی اب فضائل ہے فضائل میں تو ضعیف بھی لے لی جاتی ہے کہ بھئی فلا صورت پڑھنے کے کیا فائدہ ہیں بھئی یہ فائدہ ہے اس میں تو کوئی بھی حدیث صحیح نہیں مانتا عقائد میں درجہ صحیح سے نیچے کی حدیث ہم نہیں لیں گے ٹھیک اچھا اب حدیث کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں کہ جدید یا نئی چیز یہ لغوی معنی ہے لیکن اسطلاحی معنی نہیں ٹرمنالوجی نہیں ہے ڈکشنری کے معنی ہے اب اسطلاحی تعریف کیا ہوگی ٹرمنالوجی کیا ہوگی ہر وہ چیز جو قول ہو فیل ہو یا تقریر ہو یا صفت ہو قول فیل تقریر صفت ان کو حدیث کہا جاتا ہے کس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس کی نزبت ہو جائے تو ہر اس قول ہر اس فیل ہر اس تقریر ہر اس صفت جس کی نزبت حضور کی طرف کی جاتی ہے اچھا تقریر کیا ہے پھر قول تو سمجھ میں آگیا بھئی کہنا آپ کا حکم آپ کا کہا فیل آپ کا کرنا صفت آپ کی صفت تقریر کیا ہے تقریر سے مراد وہ فیل ہے جو حضور کے سامنے کیا گیا کسی صحابی نے کیا اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا اور یہ نہ کہا کہ یہ نہ کرو تو وہ ایسی حدیث حدیث سے تقریری ہوگی صحابہ کا عمل ہے حضور کے سامنے ہے اور حضور نے اس کو ایکسیپٹ کیا اچھا اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے الخبر الخبر اس کا لغوی معنی عام خبر کے ہیں مگر اس کی اسطلاحی تعریف میں پھر علماء تین قول بیان کرتے ہیں ایک خبر اور حدیث دونوں باہم مترادف ہیں دوسرا دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں یعنی مترادف یعنی ہم معنی ہیں ایک کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں یعنی خبر کا مطلب الگ ہے حدیث کا مطلب الگ ہے اسطلاحی تعریف میں تین قول ہیں پہلا قول کیا تھا خبر اور حدیث ہم معنی ہیں مترادف ہیں دوسرا قول دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں حدیث وہ کلام ہے جو حضور سے منقول ہے اور خبر وہ ہے جو کسی امتی کی طرف سے منقول ہے تیسری رائے تیسرا قول زمن میں خبر حدیث سے عام لفظ ہے یعنی حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو اور خبر وہ کلام ہے جو نبی یا کسی امتی شخص سے منقول ہو تو جو حضور سے منقول ہوئی وہ خاص ہو گئی حدیث میں آپ کو تینوں الگ الگ پوائنٹ آف یوز بتا رہا ہوں یہ تین قول ہیں اسطلاحی تعریف میں خبر کے اب مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اب وہ خبر ہو گئی تیسری دیفنیشن کے مطابق صحابی نے فرمایا صحابی کا قول ہے خبر ہو گئی حضور نے فرمایا تو وہ حدیث ہو گئی یہ ایک ایک قول ایک قول کیا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں جو حضور نے فرمایا وہ حدیث ہے اور جو عام امتی نے فرمایا وہ خبر ہے اور جو تیسری کیٹیگریزیشن میں فرق اتنا ہے وہ کہتے ہیں دوسرا حدیث ہے تو تیسرا قول یہ پہلا قول کیا ہے کہ بھئی یہ دونوں ایک کی چیزیں اچھا اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے الاثر الاثر اس کے لغوی معنی تو ہیں کسی چیز کا باقی ماندہ نشان اصول حدیث کی اسطلاح میں اس کے متعلق دو اقوال ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث کا مترادف ہے یعنی کہ حدیث اور اثر دونوں ایک ہی ہیں فرق کوئی نہیں ہے دوسرا قول یہ کہ اثر وہ قول یا فیل ہے جس کی نسبت صحابی یا تابعی کی طرف ہو وہ اثر ہے اور حدیث کی تو دیفنیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں اسی طرح دو اور باتیں پھر اس کے بعد آج کا درست یہیں پہ اختتام پذیر کریں گے چھوٹے چھوٹے دروس ہوں گے تو پھر چیزیں سمجھنے میں یاد رکھنے میں آسانی ہوگی الاسناد الاسناد حدیث کی نسبت اس کے قائل کی طرف کرنا الاسناد اور سند یہ دونوں جو ہیں ہم معنی لفظ ہیں اس حدیث کی سند پیش کرو یا الاسناد الحدیث یہ حدیث کی سند ہے یہ دونوں ہم معنی ہیں سند سے مراد کیا ہے راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچتا ہے یعنی حدثنی فلاں پھر آگے آتا ہے حدثنی فلاں پھر کہتا ہے سمعت فلان اخبرنی فلان یہ سارے نام ہے نا سارے پھر آتا ہے کہ بھئی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور تک آگئی سند پھر آگے متن حدیث ہے تو متن کے لغوی معنی ہے زمین کا وہ سخت حصہ جو عام سطح سے قدر بلند یہ متن کے ڈکشنری کے میننگ ہے اصول حدیث کی اسطلاح میں کلام کا وہ حصہ مراد ہے جس پر سند ختم ہو جاتی کہ بھئی سند کا ختم ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو حضور تک سند آئی آگے جو حضور کا کلام ہے وہ پھر متن حدیث ہے اچھا پھر اگر حدیث موقوف ہے بھئی صحابی پہ موقوف ہو گئی تابعی پہ موقوف ہو گئی تو اب تابعی تک یا صحابی پہ ختم ہو گیا آگے جو الفاظ ہیں وہ کلام ہے صحابی کا یا کلام ہے تابعی کا تو اب وہ متن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ موٹی موٹی آٹھ باتیں جو آج آپ کو میں نے اس درس میں سمجھانی تھی اصول حدیث سے متعلق کیونکہ ہم سنتے تو ہیں حدیث ہیں لیکن ہمیں اس کا بارے میں انفرمیشن نہیں ہوتی تو اچھا اگر آپ کوئی انفرمیشن ہو جائے تو آپ بھی صاحب علم ہو جائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن آف دیت مل سکیں